اسلام علیکم میں ہوں فیاض موسین اور عبد ایخرا انفان ٹی وی اس دفعہ اید الفطر کب ہوگی محکمہ موسمیات کی طرف سے عام خبر سامنے آگی اید الفطر کے موقع پر ملک کے اکثر بلائی علاقوں میں گرر چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے تاہم میدانی اور جنوبی علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہے گا اس بار روز 29 ہوں گئی یا 30 محکمہ موسمیات نے پیشین گوئی کر دی محکمہ موسمیات کے مطابق شوال کے چاند کی پدیش 12 مئی کو پاکستانی وقت کے مطابق تاہت 12 بجھ کر ایک منٹ پر ہوگی جس کے مطابق 12 مئی 29 رمضان کو نئے چاند کے نظر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے اس بار 29 کی بجائے 30 روز ہونے کا امکان زیادہ ہے اور اید الفطر 14 مئی بروز جمعہ کو ہو سکتی ہے تاہم اس کا فیصلہ رویت حلال کمیٹی کی اجلاس میں ہوگا جو 12 مئی کو ہوگا اس روز ملک کے بیشتر حصوں میں مطلعہ صاف جبکہ کہی کہی جزوی بادل ہوگے محکمہ موسمیات کے سینئر ڈریکٹر ڈاکٹر زہیر بابر کہتے ہیں کہ جمعہ کو عید ہونے کی صورت میں ملک کے بیشتر بلائی علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے تاہم میدانی علاقوں میں موسم گرم اور خوش کرے گا عید الفطر کی تاتیلات کے دوران بیشتر بلائی علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے تاہم میدانی علاقوں میں اور جنوبی پنجاب سمیل سین بلوچستان میں موسم گرم اور خوش کرے گا